بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں عمران خان کی کشتی میں پہلا سراخ اور جنرل کمر جعوید باجوا کے حوالے سے عمران خان کے بیانات اور عمران خان کے موقف کی پہلی بڑی نفی سامنے آ چکی ہے جبکہ دوسری جانب کچھ بہت بڑی ملاقاتوں کا چرچہ ہے ملاقاتیں لاہور میں بھی اور ملاقاتیں لندن میں بھی ہوئی ہیں اور یہ ساری کی ساری ملاقاتیں پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے ہیں اس ساری تبدیلی میں ان ساری ملاقاتوں میں مونس الہی فیلحال ڈٹے ہوئے ہیں یہ فیلحال بہت امپورٹنٹ ہے اسے ہائی لائٹ کر کے رکھنا ہوگا جبکہ دوسری جانب این آر او کی تکمیل کی جانب بھی کچھ چیزیں بڑھ رہی ہیں رانہ سناولہ کو کلین چیٹ ملی ہے سلمان شہباز واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے اپنے ساتھی کس طرح خان صاحب کی پیٹ میں چھوڑا گھومپنے کے لیے تیار بیٹے ہیں اور موقف کو گاہے بگاہے نقصان پہنچ رہا ہے یہ بڑا فکر انگیز ہے جس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام ایک جانب سیاسی عدم استحقام ہے معیشت دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑی ہے وہیں دوسری جانب کچھ چیزیں بڑی محنت بڑی جام فشانی سے ہو رہی ہیں ایک جانب تو یہ حکومت کر کچھ نہیں رہی لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دس نئے سپیشل اسسٹنٹ پرانے سپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر انہیں وزیر مملکت کا عہدہ دے دیا گیا ہے اور یہ پہلی مرتبہ وزیر ہمارے ملک میں ہیں جو او ایس ڈی ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے لیکن وہ صرف خزانے پر بوجھ ہیں صرف یہی نہیں ہو رہا این آروں کی تکمیل کی جانب بھی بہت بڑے اقدامات ہو رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے سابزادے سلمان شہباز وطن واپس پہنچ چکے ہیں یہی وہ سابزادے ہیں جن کے حوالے سے امیر عباس نے یہ دعویٰ کیا کہ جب یہ خان کے دور میں باہر گئے تو اس وقت انہیں کھانے پر مدو کیا گیا اور اس وقت کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا پکڑا دی کہ آپ ملک سے چلے جائیں اور اب یہ واپس آ چکے ہیں اور ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے پہلے ہی اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروا رکھی تھی جبکہ رانہ سناولہ بھی منشیات سمگلنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں اور کیس میں بریت کی درخواست ان صدادے منشیات کی عدالت میں انہوں نے درج کرا رکھی تھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں حکومت کچھ نہیں کر رہی ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہو رہا وزارتیں مل رہی ہیں پروٹوکول مل رہا ہے قومی خزانے پر عیاشیاں ہو رہی ہیں این آر او ٹو کی تکمیل ہو رہی ہے غربت ختم نہیں ہو رہی غریب ختم ہو رہا ہے تو بہت کچھ ہو رہا ہے یہ کہنا غلط ہوگا اور سریعاً زیادتی ہوگی جبکہ مسلم لیگ نون اس وقت پریشان ہے پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں بڑھانے کا فیصلہ کر چکے ہیں ممران کا کہنا ہے کہ الیکشن سے قبل پٹرول بجلی اور دیگر اشیاء خرد و نوش میں عوام کو ریلیف دینا ہوگا اور نون لیگ کے اندرونی ذرائع یہ بات کر رہی ہیں کہ اس وقت حلقوں میں نون لیگ کے ممران نے یہ بات کہی ہے کہ بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے بہت سی دشواریاں ہیں کیونکہ تحریک انصاف لانگ مارچ کے دوران مکمل اپنی الیکشن مہم کر چکی ہے اور الیکشن سے قبل اگر ہم ریلیف نہیں دیتے تو پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں ہم سے الیکشن اچھے طریقے سے کانٹیسٹ کرنا بھی نہیں ہوگا جیتنا تو دور کی بات ہے کمپیٹ کرنا بھی کمپیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بات پر بھی رو رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے پی ٹی آئی ارکان کو ترقیاتی فنڈز جاری کیے گئے ہیں اور وفاقی حکومت بھی ہمیں ترقیاتی فنڈز جاری کرے تاکہ ہم بھی کچھ کر سکیں اپنے حلقوں میں اور یہ بھی ان کا مطالبہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود الیکشن مہم کریں یہ ویسے پوری قوم کی خواہش ہے کہ نواز شریف خود آئیں اور الیکشن مہم کریں تاکہ وہ جو ان کا ایک ببل ہے وہ بھی برست ہو جائے اب ایک جانب تو کچھ ملاقاتوں کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے بہت سی ملاقاتوں کی بازگشت ہو رہی ہے بہت سی ملاقاتوں کے حوالے سے اس وقت باتیں بھی ہو رہی ہیں ایک آپ کو پتا ہے زرداری صاحب ملے چودری شجاعت حسین صاحب سے اس کے بعد یہ خبر آئی کہ ان کے خاندانی تنازیات چودری شجاعت اور چودری پرویز الائی کے خاندانی تنازیات کو حل کروایا گیا اس میں زرداری صاحب نے ایک فارمولہ بھی پیش کیا کہ حمزہ شہباز کو وزیرعالہ نہیں بناتے لیکن نون لیگ سے کاف لیگ اتحاد کرے دوسری جانب نواز شریف نے لندن میں یہ فیصلہ کیا کہ چودری پرویز الائی کو ہم اپنا کینڈیڈیٹ نہیں بنا سکتے ہم وقتی فائدے کے لیے لانگ ٹرم اپنی سیاست کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اب چودری شجاعت حسین کے مشہورے زمانہ بعض لوگی سے بدنامے زمانہ بھی کہہ دیں گے ان کے سب زیادے سالک حسین بھی نواز شریف سے ملے ہیں اور انہوں نے لندن میں اس وقت ذرائع کے مطابق ایک ملاقات کی ہے نواز شریف سے اور اس میں بھی کوئی گیم چل رہی ہے اب چودری پرویز الائی ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے حکم کی تعمیل کریں گے وہی دوسری جانب خان صاحب کو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنے چاہئے یعنی وہ اپنا الگ اپینین ضرور رکھتے ہیں اب اطلاعات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الائی کی زمان پارک میں آمد متوقع ہے اور ان کی عمران خان سے اہم ملاقات ہونی ہے ملاقات میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل سمیت دیگر معاملات پر بھی غور کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ مونے سلاحی نے کچھ باتیں کی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الائی کے بیٹے اور سابق وفاقی وزیر مونے سلاحی نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات نہ ہونے کے حوالے سے اظہار خیال کیا مونے سلاحی سے یوٹیوبرز اور وی لاغرز نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کی اس موقع پر مونے سلاحی کا کہنا تھا کہ عمران خان جو کہیں گے وہ ہوگا یہ اٹل ہے الیکشن کے مطالبے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا موجودہ سیاسی صورتحال میں الیکشن ہی واحد حال ہے مونے سلاحی کا کہنا تھا کچھ لوگ شاید نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ ساتھ چلیں لیکن ہم مستقبل میں تحریکیں انصاف کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں مونے سلاحی کا کہنا تھا والد چودری پرویز الہی عمران خان کے ساتھ دیر پا چلنا چاہتے ہیں پرویز الہی حسین الہی اور میں مشابرت سے فیصلے کرتے ہیں مونے سلاحی کا کہنا تھا چودری شجاعت حسین اور پرویز الہی کا رابطہ بحال ہوا ہے لیکن میری مامو شجاعت حسین سے اس دن سے ملاقات نہیں ہوئی جس دن اس حملی سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا تھا ان کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن والد کا جو رابطہ ہے وہ بحال ہو چکا ہے اس کی کنفرمیشن آ چکی ہے اب ایک اور ملاقات کے بھی چرچے ہیں کہ لاہور میں ان کی ملاقات ہو سکتی ہے اب وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس آپ دیکھیں چودری پرویز الہی جنرل باجوہ کو موسن کہیں جنرل باجوہ کو اچھا کہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی انہیں اچھا سمجھے نہ سمجھے یہ تو سمجھ آتی ہے کیونکہ آپ نے کسی کے ساتھ اتحادی بننا ہے تو جمہوری معاشرے میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بیانیے کو منوان قبول کر لیں آپ کی اپنی پلیٹیکل آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے آپ کے بہت سے معاملات پر اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پارٹی کے اندر سے ایسی باتیں ہونا وہ بڑی انٹرسٹنگ اور غور طلب بھی ہیں اور اس میں نشانیاں بھی ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے اب وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے بیان دیا ہے جیو نیوز کو یہاں پر بھی بہت کچھ سمجھ آ سکتی ہے پھر جیو میں بھی انہوں نے سلیم صافی کو انٹرویو دیا ہے اب اس سے مزید چیزیں بڑی کلیر ہوتی جائیں گی اور وزیراعظم آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا پر ڈبل گیم کا الزام حقیقت کے مخالف ہے یعنی یہ الزام غلط ہے یہ حقائق کے منافی ہے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے عمران خان کو فوج سے لڑبایا کیونکہ اندر کے لوگوں کی پارٹی قیادت پر نظر ہے خیر یہ بات تو میں بھی کرتا آ رہا ہوں اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے اور اسی وجہ سے خان صاحب نے کچھ چیزیں اب اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں سردار تنویر علیہ السلام کا مزید کہنا تھا کہ جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا پی ٹی آئی اور عمران خان کے محسن ہیں جنرل باجوا کی قیادت میں فوج نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے اور حکومت چلانے میں ساتھ دیا وزیراعظم آزاد کشمیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جنرل ریٹائیڈ باجوا کے خلاف غلط زبان استعمال کی اور ان کے ساتھ زیادتی کی یعنی ویکٹم جنرل باجوا ہیں ویسے جنرل باجوا نے اگر تو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا ہے تو یہ بھی کانسٹیٹیشنلی غلط ہے یہ اپنے آئین کی خلاف برزی ہے انہوں نے دونوں صورتوں میں اور یہ ایک طرح سے آئین شکنی بھی ہے یا پھر آئین کی پاسداری تو نہیں ہے جنرل باجوا کو محسن قرار دے کر اب یہ ان پر چارج شیٹ کیا ہے یا کیا کیا ہے کیونکہ دوسری سائیڈ بھی یہی کہتی ہے پھر دونوں صورتوں میں الزمات جنرل باجوا پر بھی ہیں پر ہی ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈبل گیم کی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کو اقتدار میں لانے میں مدد کی اب عمران خان کے موقف کے خلاف سردار تنویر علیاس کا جانا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے اور بہت کچھ آنے والے دنوں میں واضح کر دیتا ہے پنجاب سے بھی بڑی کنسرنگ خبریں آ رہی ہیں اب عمران خان کو اس وقت بہت کچھ اپنے ہاتھوں میں لینا ہوگا اور بڑے تحمل سے آگے چلنا ہوگا ہر قدم پھوک پھوک کر رکھنا ہوگا اپنی سیاست انہیں خود اپنے حساب سے لے کر چلنا ہوگی اب قریب کے لوگ اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو پارٹی چیئرمین کے بیانیے کی نفی ہے اور یہ کوئی عام رہنماء تو ہیں نہیں ازاد کشمیر میں وزیر اعظم ہیں تو یہ بڑی ہی اہم بات ہے اور عمران خان کے لیے سوچنے کا مقام ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا